نخمت ہو و نسلی علی رسول کریم امم آباد مونہ یوسف ڈنکا لندن سے انہوں نے بھی سوال کیا اور بہت سارا لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بارہ مئی تک سرائیہ ستارہ آسمان پر نکلے گا اور ساری وبا ختم ہو جائے گی کرونا وارث کی وبا ختم ہو جائے گی یہ حدیث ہے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وبا کی دو قسمیں ہیں ایک وبا ہے کرونا وارث حدیث میں وہ مطلب نہیں ہے دوسری وبا ہے خجور کے فل کی وبا خجور کا فل شروع ہوتا ہے اس کا فل شروع ہو جاتا ہے فروری سے اور چھوٹا بڑا بڑا تھوڑا ہوتا ہے یہ اپریل میں لیکن اپریل میں سردی ہوتی ہے مارچ اپریل میں سردی ہوتی ہے تو اس فل کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن مئی آ جائے تو فل بڑا ہو جاتا ہے اور گرنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اہلِ عرب خجور خریدتے تھے ان دنوں میں گرنے کے خطرہ ہے ان دنوں میں تو بعد میں پریشانی ہوتی تھی پکنے کے بعد کہ کتنا لے کتنا نہ لے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ خجور کا فل بڑا نہیں ہو جائے اور گرنے سے معمون نہیں ہو جائے اس وقت تک نہ خریدو اس وقت تک نہ خریدو اور ٹائم اس وقت میں جنوری فروری مارچ کا ٹائم یہ آج نہیں چلتا تھا یہ لوگ اہلِ عرب سرائیہ ستارے کو دیکھ کر کے اس کا ٹائم نکالتے تھے سرائیہ ستارہ ہمیشہ آسمان پر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے جھار کھڑ میں ستبئیہ ستارہ سرائیہ ستارہ یہ سات ستارے ہوتے ہیں سردیک زمانے میں یہ ستارہ کم نظر آتا ہے اس لئے کہ بادل ہوتا ہے اور اگر جون جولائی کے اندر دھول ہوتا ہے اس لئے ستارہ کم نظر آتا ہے لیکن اپریل میں مئی میں یہ ستارہ صاف نظر آتا ہے گرمک زمانے میں رات میں ستبئیہ ستارہ تو وہ ستارے سے یہ لوگ اپنا ٹائم بیان کرتے تھے تو یہ نہیں کہا کہ مئی کے اندر آپ نہ کریں بلکہ یوں کہا کہ جب ستبئیہ ستارہ سرائیہ ستارہ نظر آنے لگے تلو ہو جائے اس وقت تک فل کو مت خریدو اس کے بعد خجور کا فل خریدو تاکہ وبا سے محفوظ ہو جائے یہاں وبا سے مطلب کرونا بارس نہیں ہے یہاں وبا سے مطلب خجور کی وبا ہے خجور کے پکنے کے وبا ہے اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی لایا ہے بخاری شریف ہے کتاب البیو بابو بئیس سمار قبل ان یبدو سلاوہا یہ باب ہے اور حدیث کا نمبر ہے ٹو ون نائن تھری یہ دیکھیں حدیث ہے ٹو ون نائن تھری اس کے اندر ہے کہ زید ابن ثابت اپنے اپنے زمین کے فلوں کو بیچا نہیں کرتے تھے جب تک کہ سریا نے تلو ہو جائے اور آگے ساتھ ہے فَتَبَيَّنَا الْأَصْفَرُ مِنَا الْأَحْمَرُ اور جو سرخی مائل ہے وہ ختم ہو کر کے زردی مائل فل ہو جائے خجور کا فل ہو جائے تو سرخی مائل ختم ہو جائے زردی مائل فل ہو جائے فل تھوڑا سا بڑا بڑا ہو جائے اور یہ ہوتا ہے مئی میں تو بارہ مئی کو چونکہ وہ صاف ندرانا والا سرائیہ تو بارہ مئی کو اس کے خجور کے فل کی وبا ختم ہو جائے گی تو یہ مراد ہے یہ مراد نہیں ہے کہ قرونہ وارث ختم ہو جائے ہاں اگر قرونہ وارث ختم ہو جاتا ہو تو کوئی بات نہیں ہے میں بھی خوش ہوں خدا کرے گے ختم ہو جائے لیکن حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جس حدیث سے لوگوں نے استضلال کیا مسند احمد کے حدیث سے وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فل کے بیسے روکا ہے جب تک کہ محفو یعنی وبا ختم نہیں ہو جائے یہاں وبا سمراد ہے فل کا وبا تو پوچھا لوگوں نے کہ وبا ختم کب ہوگی جب تک کہ سرائیہ نے تل ہو جائے سرائیہ تلو ہوتا ہے تلو تو ہمیشہ ہی رہتا ہے یہ یہ ستبیہ ستارہ ہمیشہ ہوتا ہے نظر آتا ہے گرمی کی زمانے میں ہم بھی اگدہات کے آدمی ہیں ہم اس کو دیکھا کرتے تھے ستبیہ کو رات کو بہت صاف نظر آتا ہے یہ اور مسند احمد میں حدیث کا نمبر ہے 5105 اور مسند عبداللہ بن عمر اس کا ہے جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 119 ہے یہ حدیث کا نمبر ہے اور وہ جو ستیہ سرائیہ ستارہ کہتے ہیں سرائیہ ستارہ اس طرح آئیے دیکھ لیجئے سرائیہ ستارہ کم نے فوٹو لگایا ہے یہ سرائیہ ستارہ ہے اس کو ستبیہ کہتے ہیں سور اسٹار کہتے ہیں انگریزی کے اندر تو یہ ہے تو یہ مقصد ہے یہ نہیں ہے یہ ہو جائے اور یہ میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ ستاروں کے وجہ سے کوئی چیز ہو نے بیکریم نے منع فرمایا ہے گرمی سردی سے تو ہوتا ہے فل پکتا ہے فل پیدا ہوتا ہے فل بڑھتا ہے گرمی سردی سورج کے آگے پیچھے یا چاند کے گردشوں سے تو ہوتا ہے لیکن ستارہ کو جیسے ہو حضور نے منع فرمایا ہے کیونکہ منجمین لوگ وہ ستارے سے بہت ساری چیزیں کرتے تھے اور لوگوں کو دھوگا دے 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 ستارے کا اثر نہیں ہے اصل تو ذات اللہ کی ذات سے اصل ہے تو یہ چند چیزیں تھیں میں نے اس کا عرض کر دیا اللہ آپ کو جدہ خیر عطا فرمایا وآخر الدوار الحمدللہ روی اللہ علمین میں سمردن قاسم بورڈ راؤں منچسٹر انگلیٹ سے